یہ مشاعر علماء کا کام ہے کہ ان کو یہ باتیں سمجھائیں تو جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو یہ حقیقت میں جو ہمارے دیوبند بھی اور بریلوی علماء جو صحیح جیسے مفتی ملنیب رحمان صاحب ہیں اور ایسے جو صحیح ہیں جو پرانے ان کے بھی جو ان کے اوریجنل اقائد ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے مفتی ملنیب رحمان صاحب یہ ایک اور بریلوی علم تھے ان کا سن رہا تھا تو انہوں نے کہا انہوں نے ورانا احمد رضا خان صاحب کا بھی کوٹ کیا کہ بھئی مزار پہ جب جاؤ تو کچھ فاصلے پہ مزار پہ کھڑے ہو وہاں بھی ان کے ہاں وہاں اس وقت انہوں نے نہیں کہا کہ آپ چادر چڑھائیں اور چومیں اور یہ سب کریں کچھ نہیں کہا یہ اب بس جو سمجھے کہ نا سمجھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں اور سجدہ کر لیتے ہیں اب نعوذ بللہ وہ بالکل غررت ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تعظیمان سجدہ کر رہے ہیں اب اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبوسیت کے بعد تعظیمان سجدہ منع ہو گیا کسی کو تعظیمی سجدہ بھی نہیں کر سکتے مگر یہ بات حقیقت میں دیوبند والوں کے یہاں بھی یہی ہے اور بریری والوں کے بھی یہاں ہیں میں بعض وقت بہت دیئے کہتا ہوں کہ منظر میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ بہت جگہ حقیقت میں جب آپ دیکھیں اور پرانے اس پہ جائیں تو مجھے تو ان لوگوں میں کوئی کوئی خاص فرق کچھ چیزوں میں ممکن ہو کئی لفظوں کی بات ہیں آگے پیچھے اور کچھ اگین آج کل کے لوگوں کی نا سمجھیے جو دونوں دونوں مکتبہ فگر کے جو صحیح علماء کرام ہیں دونوں کے اس کو منع کرتے ہیں یہ ڈسکو والی ناتے اور یہ سب دونوں مکتبہ فگر کے علماء منع کرتے ہیں تو وہ اسی باتے پھر ہم جب جاتے ہیں تو نہ چادر چڑھانی ہے نہ کوئی اس قسم کا کوئی ایک کام ضرور موقع ملے تو کرنا چاہئے اگر ممکن ہو کل کیونکہ ہم بہت رات کو گئے تھے تو اس وقت تو کوئی ایسا لنگر کا کوئی وہ نہیں تھا اور عام طور پر جب ہم سیونس شریف یا ایسے کئی حاضری ہوتی ہے تو ہم یہ بھی ضرور کوشش کر لیتے ہیں کہ کچھ لنگر اللہ کے نام پہ تقسیم کرتے ہیں یعنی وہ تقسیم جو ہوتا ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ پاک یہاں بڑا مقبول اللہ کے رستے میں کھلاتے ہیں اور اس کا احسان سواب صاحب مزار کو کرتے ہیں تو یہ یوں سمجھ لیں کہ ایسا ہی ہو گیا جیسے ابھی بھی ہمارا ہوتا ہے ہم کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو کچھ پھل لے کے جاتے ہیں تو ہدیہ لے کے جاتے ہیں تو اسی طرح ان لوگوں کے لیے وہ ہدیہ ہے ٹھیک ہے اور وہ ہم ہمیں بنتا ہے کہ ہم پیش کریں تو اگر لنگر کا وقت ہو تو یہ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے مست نہیں ہے مگر ایک عطب ہے کہ آپ نے کچھ جتنا حضب دائی کا ایک آدمی کو کھلا لیا دو آدمی کو کھلا دیا دیکھ بنا دی جو بھی آپ کی تو استعداد ہے کر دیں یا ویسے ہی کسی فقیر کو صدقہ کر کے اللہ کے رستے میں اور صواب اللہ کے رستے میں صدقہ اور اس کا عصال سواب صاحب مزار ہو تو اور پھر اچھا ہم یہاں ایک اور نقطہ بھی آپ سے بھر جیسے ہمارے بزر اور ایسے بھی گزریں جو مزار پہ حاضری سے پہلے یعنی وہ پورا ہدیہ تیار کرتے ہیں ہماری کارش ابھی رحمہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے تو میں منگورہ میں رہتے تھے تو میں پوچھا حضرت وہ پاک پٹن کب حاضری ہوگی اور ابھی کوٹہ تیار نہیں ہوا ہے اس کے کیا مطلب ہوتا ہے ان کا ہوتا تھا وہ اتنے لاکھ دروش شریف پڑھ کے اتنے لاکھ یہ پڑھ کے جب اتنے اتنا تیار ہو جائے گا میں اتنا پڑھ لوں گا تو پھر وہاں جا کے پاک پٹن میں حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی حدیہ پیش کروں گا تو بہرحال ہمارا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جا کے پہلے فاتحہ اپنی طرف سے سلام اپنے بزرگوں کی طرف سے اور جو بھی جس جس کا ہے سلام ہم عیسیٰ علیہ ثواب کچھ آپ نے تلاوت یا جو بھی ذکر کر کے حدیہ پیش کرنا اور پھر جو ہم بیٹھ جاتے ہیں مراقبے میں وہ اقص فیض کے لیے کہ جو فیض اللہ پاک کی طرف سے ان کو عطا ہوا ہے تو ان کے قلب سے میرے شیخ کے ذریعے مجھے میرے قلب میں آ رہا ہے یہاں ایک اور بھی بات صور پر آپ شاید اتنا واقف نہ ہو مگر یہاں صوفیہ کے یہاں یہاں ہوتا ہے کہ جو فائدہ بھی ہمیں روحانی طور پر پہ پہنچتا ہے وہ اس کا جو میڈیا ہوتا ہے وہ آخر میں آخری ڈسچارج پوائنٹ ہمارا اپنا شیخ ہوتا ہے تو چاہے ہم کسی اور بزرگ کی مجلس میں گئے ہیں وہاں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو ہمیں یہی تصور رکھنا چاہیے کہ یہ جو فائدہ ہو رہا ہے یہ میرے میرے شیخ کے ذریعے ہو رہا ہے تو اسی طرح مزار میں بھی ہم یہ ہوتا ہے کہ صاحب مزار کا فیض میرے شیخ کے ذریعے میرے قلب میں آ رہا ہے تو بس اس نیت سے بس سر جگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس وہ فیض آ رہا ہے اب اس میں کوئی چیز محسوس ہو نہ ہو اس کا ادراک ہو نہ ہو بعض اوقات ادراک فوراں ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ادراک سالوں بعد ہوتا ہے اچھا یہ کس چیز کے ادراک ہوتا ہے ادراک awareness cognizance کس چیز کے ادراک ہوتا ہے اور یہ کیا چیز آ رہی ہے اور ہم بسکلی اگر ایک تو میں نے بتا دیا کہ بھئی ان لوگوں کا ہم پیسان ہے دین پہنچا ہم گئے اور سنت بھی ہے کہ فاتحہ کرو تو ہم گئے فاتحہ بھی پڑی سالے ثواب بھی کر لیا تو چلو وہ وہ بھی ہو گئی بات مگر اور کیا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے ایک فائدہ ہے تو جیسے میں نے کیا جو عمومی ہوتا ہے جو ہر جانے والے کو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں تو جو ان پہ رحمتیں ہیں اس جگہ برس رہی ہوتی ہیں جب ہم بھی ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو ہم میں بھی وہ انوارات اور برکات ملنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اس مثال کے طور پر یہ میرا کمرہ ہے اور میں نے یہ ایسی اپنے لیے چلایا ہے اب یہاں جو آئے گا ایکس وائے زیڈ تو وہ سب کو تھندک محسوس ہوگی نا اور وہ ایسی میں نے اپنے لیے چلایا ہے مگر سب کو ملے گی تو وہ الحمد اللہ کی جب برس دی تو اللہ پاک تو بہت غنی ہے نا تو وہ ہوگی تھا دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے تو جو اللہ کے دوستوں کو دوست رکھتا ہے تو اللہ اس کو دوست رکھتا ہے تو اللہ اس کو بھی ادا کرتا ہے اچھا یہ پھر یہاں سے ملترا کیا ہے ہم یہ بیٹھے ہیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بچ بیٹھے ہیں تو پھر سو اس سے فائدہ میں کیا ہوگا اور ہمیں ہم اس کو بہرحال کوئی تو جج کرنے کی ہمارے پاس کوئی یارڈ سٹک ہونی چاہیے تو فائدہ اس کا حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جب اس کا فائدہ انسان کی روح کو ملتا ہے اور قلب کو ملتا ہے قلب روح کا دل ہوتا ہے اس کو ہم قلب کہتے ہیں نا روحانیت میں تو روح کا دل ہوتا ہے یعنی روح کی اصل تو جب وہ فائدہ ملتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر گناہوں سے دوری کا جذبہ اور نیکی کی رغبت اندر سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں نا کہ صحبت سالح طورہ سالح کو نت تجھے نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے تو چب آپ نیک لوگوں یہ بھی تو نیک لوگ ظاہری بات ہے تو ولی اللہ ہیں تو ہم بھی تو ان کی صحبت میں گئے نا ان کا جسم ابھی حیات نہیں ہے ٹھیک ہے مگر ان کی روح تو موجود ہے نا تو ہم ان کی روح کی صحبت میں گئے تو صحبت سالح طورہ سالح اس صحبت کا سو فیصد ہمیں اثر ملتا ہے اور آپ اگر صحیح عقیدت اور صحیح طریقے سے جاتے رہے تو آپ خود دیکھیں گے آپ کے اندر انرچینج آنا شروع ہو جائے گا اندر سے آپ کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی شریعت کی محبت اور ان سب اولیاء کرام کا ایک ہی پیغام ہوتا نا کہ شریعت پہ عامل ہو جاؤ ساری عمر انہوں نے خود بھی شریعت پہ عمل کیا ہوتا ہمیں بھی یہی پیغام دیا ہوتا تو شریعت پہ عمل کا کیا مطلب ہے کہ جہاں نیکیاں کرنی ہیں وہاں گناہ چھوڑنے ہیں بہت ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے مگر جب اندر سے حمت آ جاتی تو ہم کر لیتے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے نہیں چھوڑ سکتے اور وہ حمت نہیں ہوتی نا ایک دن حمت آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اب ہے ٹھیک ہے اب سے سگریٹ نہیں پینی اب حمت آ گئے اندر سے چھوڑ دی یوں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑنے کی حمت پیدا ہو جاتی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے ہماری روح کی کلنزنگ شروع جاتی ہے ہمارے دل کی صفائی شروع ہو جاتی ہے پھر ہمیں یعنی ابھی ہمیں اور بھی ارز کر رہا ہوں کہ پھر ہمیں چیزوں کی سمجھ فہم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے مولی صاحب تو یہ باتیں بار بار کرتے رہے تھے یا کان سن سن کے بس ٹھیک ہے پتا ہے نا میں ایک ہی ہوتا ہے مگر پھر وہی مولی صاحب کی بات ہمیں سمجھ میں آنا شروع جاتی ہے مولی صاحب بیچارے اپنی سے تو کچھ نہیں بول رہے ہیں وہ تو قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہیں یا اس کی ہی تشریح کر رہے ہیں ہم سمجھ نہیں پاتے پہلے اس کو ٹیک ابزورپ نہیں کر پاتے جذب نہیں کر پاتے یہاں جانے سے ہماری روم میں استعداد پہ جاتی ہے اور وہ ہم پھر جذب کرنا شروع کر دیتے it may take a little time it may take a lot of time but process start ہو جاتا ہے ٹیک ہے مجھے یاد ہے کہ بچپن میں تو مزارات پہ جاتے تھے تو بڑا ذرا ہوتا تھا کبھی جیسے I remember 72 میں ہم یہاں ملتان آئے تھے تو وہ میں پھر چھوٹا تھا میں تو دس سال گاؤں گا تو تو یہاں اس زمانے میں تو بہت چھوٹا شہر تھا ابھی تو بڑا ہو گیا تو وہاں یہاں آؤٹنگ ہی یہی تھی کہ یہ قلعہ ہی جو ہے تھا یہ مزار کا ایریا یہاں ہی سارا باغ بھی تھا اور آؤٹنگ بھی یہی تھی اور یہی تھا کہ بھئی آئے ہیں تو بھئی فاتویہ پڑھ لیتے تو بڑے یہ as a kid کہ بھئی مزارات کا ایک اس وقت تضائلی بات ہے اور بھی اب تو معنوسیت ہوکی کہ اگر بتی جل رہی ہے اور وہ تو بڑا عجیب ایک عجیب ایک وائیب اور عجیب لگرا رہا ہوتا تھا بارال اب جب صحیح چیزیں پتا کہ چلی ہیں اور صحیح طریقے سے آنا شروع ہے اب بڑا سکون ہوتا ہے حالانکہ اب آپ لوجیکلی آپ سوچو کہ کسی آدمی کو کہو کہ یار تم ایک قبر کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ تو ڈرے گا بھائی میں نہیں جا رہا بھائی ڈرتے ہیں نا ہم طور پہ اب یہاں جا کے آپ آرام سے بیٹھے نہیں سروش بھائی کہتے ہیں میرے پیر سون ہو جاتے ہیں مگر میں لمبیہ عرصے بیٹھا رہا اب یہ کیا چیز ہے what is the difference وہاں یہاں ہم کیوں نہیں پریشان ہوتے ہیں یہاں کیوں نہیں گھبراتے ہیں یہاں اتنا سکون کیوں ہوتا ہے اب کیا چیز ہوتی ہے اتنی ٹرینکولٹی پیس سکون اور یہ کئی سیالکورٹ میں بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ لے کے ایک خلیفہ ہے امام علی الحق صاحب رحمت اللہ لے بہت بڑی بزرگ ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں تو مجھے یاد ہے ہم پہلی بار ان کے مزار پہ گئے تو لاسٹ ٹائم میں ہم لوگ گئے تھے سیالکورٹ جب گئے تھے یاد ہے کون تھے تو آپ نے دیکھا جو کمرہ ان کا ہے جہاں مطفن ہے وہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے لٹرلی یعنی کبر ایسے بنی ہوئی ہے اور اس میں اگر آپ مراقبے کے لیے بیٹھ جائیں تو بس اتنی سی جگہ رہ جاتی بیچ میں بڑا اور اس کمرے میں صرف ایک چھوٹا سا روشمدان ہے اور وہ بند ہے اور ملتان کی سیالکورٹ کی گرمی تو میں اگرمی بھائی ہمارے میں میں شانواز بھائی مہین بھائی اس کے انس کے والد تو جیسے تین گھنے تو میں نے تو میں نے کہی بھائی آپ فاتحہ پڑھیں گے اور باہر نکلیں گے بہت حبس گرمی اور ایک اتنا سو روشندار اور آپ کو پتہ ہیں اب تو ہوا بھی نہیں چلتی ہے گرمیوں کا موسم ہم تینوں بیٹھے ہیں میں نے کہا ایک گھنٹہ بیٹھے رہے ہوا کوئی نہ گرمی کا پتہ چلا نہ کوئی تنگی کا اچھا میں ہمیشہ سے زمین پہ بیٹھنا اس وقت بھی مسئلہ تھا تھوڑا کم تھا مگر تھا اس وقت بھی وہ ایک گھنٹہ وارام سے تینوں بیٹھے رہے ہیں ہم تینوں کے لیے مہین بھائی بھی میری طرح پتلیں ہیں شانواز بھائی تو اور بھی زیادہ پتلیں ہیں مگر ہم لگ تینوں اب وہ کیا چیز تھی unexplainable میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے وہاں جا کے آسمان نظر آیا اور زمین نظر آئی اور جنات ملنے آئی کچھ کچھ بھی نہیں مجھے تو ویسے بھی کچھ نظر نہیں آتا مگر وہاں آرام سے ہم بیٹھے گئے اسی طرح لال شہباز کرنے در رحمت اللہ کے ہاں جاتے تو وہاں تو بڑی مخلوق وہ بچائرے اپنے انداز میں کوئی انچی ناتیں پڑھ رہا ہوگا شعر پڑھ رہا ہوگا کوئی ٹک ٹک کر رہا ہوگا مگر one becomes so oblivious کہ اس کو فرق نہیں پڑتا اگر آپ یہ کرسی پہ بیٹھ سکتے آرام سے تسلی سے کوئی ٹنشن نہیں ہے تو وہ کیا چیز ہے کہ آدمی اس کی پروائی بھی نہیں کرتا پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کیا ہے اور آپ اپنے بیٹھے میں اور بڑے سکون سے جیسے ماں کی گودھ میں بیٹھے ہوئے تو that means کہ کوئی تو چیز ہے نا ہم کہتے ہیں کوئی تو وائب ان سے آتی ہے کوئی تو ریڈیئیشن نکلتی ہے لیکن اب تو وہ کہتے ہیں نا فرانے اب ایکس ریو ڈپارٹمنٹ میں جو ٹیکنیشن بھی ہوتا ہے نا وہ بھی وہ پہنتا ہے کہ بھئی اس کی ریڈیئیشن نہ آجائے ہمیں نظر تو کچھ نہیں آتا but that means ریڈیئیشن کوئی نکلتی ہے نا تو وہ بھی ایک ریڈیئیشن ہے تو اسی طرح سمجھنے کے لیے ان لوگوں کی بھی ایک ریڈیئیشن ہے اور جتنی دیر ہم وہاں ہوتے ہیں تو وہ ریڈیئیشن ہمیں ملتی رہتی ہے ایک بات ایک تو وہ ایسی ریڈیئیشن ہے جو ہر کسی کو ملتی ہے جو بھی وہاں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ یا تک کہ ہندو اور سکھ کو بھی ملے گی اب مسلمان کو تو بدرجہ اولا کیونکہ وہ تو مسلمان ہیں تو اس کا تو حقیقی رہو روحانیت سے تعلق ہے اور پھر ان مسلمان میں سے ایک عمومی آیا جی اسلام علیکم ٹھیک ہے خیریتیں چلا گیا ٹھیک ہے اور ایک آپ کا کوئی تعلق آیا جا کے آپ بیٹھ گیا اور تو اس وقت کیا ہوتا ہے پھر جو بیٹھ گیا اور اس نیت سے کہ جی یہاں سے مجھے فیض ملے گا یہاں سے مجھے علم ملے گا یا جو بھی یہ چیزیں ہیں ملیں گی اور وہ ریسیونگ کی نیت سے بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو خالی سمجھ کے اور اپنے آپ کو آجس سمجھ کے بیٹھ گیا کہ جی میں نہیں جانتا میرے میں کمی ہے تو یہاں میں بیٹھوں گا تو انشاءاللہ دیکھیں حقیقی علیم ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ٹھیک ہے مگر اللہ پاک نے ذریعے بنائے ہوئے نا ظاہر میں بھی ذریعے بنائے ہیں باطن میں بھی ذریعے بنائے ہیں جیسے علم ہم چاہے سکول یونیورسٹی کا ہوتا ہم جاتے ہیں نا سکول یونیورسٹی سے ٹیچر سے لیتے ہیں نا تو ظاہری جسم کے لیے بھی اللہ پاک نے ذریعے بنائے ہوئے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو وہ علم بھی حقیقت میں تو اللہ کی طرف سے یہ اسی طرح جو روحانی علم ہے یا علم لدنی جس کو کہتے ہیں یا یہ ساری چیزیں دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے مگر اللہ نہیں ایک دنیا دارور ازباب بنائی ہے تو اللہ نہیں ان لوگوں کو سبب بنائے ذریعہ بنائے ٹیچرز بنائے اسی وقت سے قرآن جو کہتا ہے نا کونو ماس صادقین اس کی حکمت اب بہر بھی سمجھ میں آگی وائی کونو ماس صادقین کیوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم وہاں چلے گئے اور اب اس نیت سے بیٹھ گئے تو اس کے بعد جب ہم فاتح پڑ کے جب میں بیٹھ جاتا ہوں تو اس نیت سے کہ بھئی اب ان بزرگوں کو فیض صاحب مزار کا فیض ہمارے دل میں آ رہا ہے جس میں ایک اور ٹیکنکل اور بھی آپ کو بات بتا دوں کہ جیسے کل ہم بھاودین ذکر یا ملتانی رامتلال کے حاضر ہوئے تو وہاں ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ صدر الدین صاحب رامتلال کے مرکد بھی ساتھ ہی ہے تو اس صورت میں انسان کیسے مراقبہ کرے کہ دو الگ الگ کرے یا کیا کرے تو اس وقت مراقبے پہ یہ نیت ہوتی ہے کہ دونوں بزرگوں کا جو بڑے بزرگ ہیں ان کے ذریعے دونوں بزرگوں کا فیض آ رہا ہے یعنی خواجہ صدر الدین سے بھی جو فیض آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے مگر حضرت بھاودین ذکر یا ملتانی کے ذریعے ہی آ رہا ہے اور ان کا بھی آ رہا ہے تو دونوں کا فیض بڑے جو بزرگ ہیں حضرت بھاودین ذکر یا ملتانی رامتلال ان کے ذریعے آ رہا ہے تو جہاں ایک سے زیادہ بزرگ متفون ہو تو یہ نیت بھی کی جاتی ہے تو جب فیض آنا ملنا شروع ہو گیا اور بیٹھے رہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اب کیا اس کے کہیں اس میں کہیں کیفیات ہوں سیں بے شمار کچھ ایسے صاحبے لوگ ہوتے ہیں جن کو کشف القبور بھی ہوتا ہے بل یہ ضروری نہیں ہے اور یہ مقصود بھی نہیں ہے کہ وہ صاحبے مزار سے بلکی باتشیت بھی ہو جاتی ہے ملاقات بھی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ مجھ جیسا آدمی ہے جو بس ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ڈسکوریجمنٹ نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ تو اس کو مل جاتا ہے وہ جو روحانیت ان سے ملنی تھی جو علم ان سے ملنا تھا جو انرجی ان سے ملنی تھی وہ مل جاتا ہے اچھا علم اس پہ یہ بھی یہ سوال آ رہا تھا تو کیا یہ اسی وقت ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں مل گیا علم آپ قرآن شریف کی تفسیر ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اپنے موبائل میں وہ دو منٹ میں ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے پوری تفسیر تو آپ نے آپ کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے موبائل کے اندر اور ابھی آپ نے اس کی ایک لکیر پڑھی بھی نہیں مگر آپ کو مل گئی ہے وہ ٹھیک ہے آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کو کھولتے ہیں اور پھر وہ آیت پڑھنا شروع جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے اب موبائل کے اندر ہے تو اسی طرح جو علوم ان کی طرف سے اندر آ جاتے ہیں سمجھنے کی استعداد آ جاتی ہے اگر اس کا فوری ادراک نہ بھی ہو نہ بھی پتا چلے حکمتوں کا تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور جب اللہ چاہتا ہے تو وہ خود بخود اندر سے چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوی ہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے بہت بڑے عالب بھی تھے یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے تو یہ مختصر یہ کہ کچھ عرصے تک گئے حاجی صاحب کے پاس انہوں نے ان کو خلافت اور اجازت بھی دے دی واپس جب آ رہے تھے تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت زور سے ان کو ایسے گلے لگایا اور کہا کہ جاؤ جو ہم نے دینا تھا تمہیں دے دیا تو یہ قصہ حضرت آپ بیتی نے حضرت شیخ حضرت محمد زکری احمد اللہ اپنی آپ بیتی نے میبی لکھا ہے اور غالباً یہ تذکر رشید جو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے حالات پہ اس میں بھی آئے غالباً یہ واقعہ تو وہ ایسا لگایا اور کہا کہ جو دینا تھا تمہیں دے دیا تو کہا دے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ملا ہے اور کئی سالوں بعد پھر رچانک مجھے وہ پتہ چلا کہ انہوں نے اس وقت کیا دیا تھا تو مل جاتا ہے فائدہ پورا ہوتا ہے ہمیں کب پتہ چلے گا چلے گا نہیں چلے گا فائدہ اس کا پورا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا فہم سمجھ بڑھ جاتی ہے انڈرسٹیننگ بڑھ جاتی ہے اب اس کو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ بڑھ گئی ہے مگر وہ بڑھ گئی ہوتی ہے اندر سے کپیسٹی بڑھ گئی ہوتی ہے جیسے پانی کی سٹوریج کی ہے دس لیٹر کی کپیسٹی ہے اس کا بڑھا رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے ہاں وہ کنٹینر ہے اس میں پانی ہے کنٹینر اس میں پانی ہے کنٹینر کو بھی شاید نہ پتہ چل رہا ہو وہ بھی یہ دیکھتا ہے میرے اندر پانی ہے مگر ایکچلی وہ دس لیٹر سے ہزار لیٹر بن چکا ہوتا ہے اس کی کپیسٹی تو ویڈاوٹ ریلائزنگ اس کے اندر اب ہزار لیٹر پانی ہوتا ہے تو اسی طرح وہاں جا کے پھر ہم اکسے فیض کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ بس کر کے دعا کر کے آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد علاوہ ایک اور چیز کیونکہ یہ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک اللہ کا ولی ہے وہاں پھر کوئی وہاں تذبیح پڑھ رہا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے دیناو یہ جگہوں پہ تو کوئی ایسا کوئی گناہ تو نہیں کر رہا نا تو وہ پاک جگہ ہے ایک تو اللہ کا ولی آ گیا وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے ذکر ہوا ہو رہا ہے کوئی مراقبہ کر رہا ہے تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں نا اس جگہ پہ یعنی اس جگہ پہ اللہ کی رحمت ہے تو جہاں اللہ کی رحمت ہے تو جب اس جگہ پہ کوئی اللہ سے دعا مانگتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی حج پہ جاتا ہے عمرے پہ جاتا ہم کہتے ہیں حرم میں ہمارے لئے دعا کرنا تو کیا حرم شریف میں کوئی اللہ اور ہے نہیں نا کیا روز و اقدس پہ مدینہ شریف میں کوئی اور رب ہے دینے والا پھر ہم کیوں سب کو کہتے ہیں جی عمرے پہ جا رہے ہو تو وہاں قابے کو دیکھتے ہوئے دعا کر لینا یہ دیکھنا بلال یہ کون ہے قابے کو دیکھتے ہوئے دعا کر لینا یا حرم شریف میں ہمارے لئے دعا کر لینا تو کیوں اس جگہ کی کوئی اہمیت ہے نا اس جگہ کی کوئی اہمیت ہے نا ایسے وہاں قبولیت کا کوئی 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 وجہ ہے نا قبولیت کی تو اسی طرح یہ جگہیں جہاں اتنا اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے آپ بک صاحب رحمت اللہ کے مزار پہ چلے جائیں یا کسی وزر کے یہاں چلے جائیں جہاں ذکر اسکار قرآن کے اطلاعات ہو رہی تو پھر یہاں جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے پھر میں کہہ رہا ہوں مانگتا ہے تو وہ اللہ سے انہوں سے کوئی نہیں مانگنا ہی انہوں نے سکھایا ہے کہ ہم سے مانگو ہم سے کیسے مانگو یہ تو دنیا سے پردہ کر گئے مگر ان کی برکت تو ہے نا ان کے وسیلے سے تو مانگ سکتے ہیں نا کہ اللہ ان کے تفیل ہمیں بھی عطا فرما یعنی ان کی برکت سے ہمیں بھی عطا فرما دے گا تو اللہ ہی دینا تو اللہ ہی نہیں مگر یہ اللہ کی پسندیدہ بندے نا جو سمجھے نا تو اور ان جگہوں پہ کیونکہ اتنی اللہ کی قرآن تلاعات سب ہو رہا ہے تو رحمت ہے تو یہاں جب کوئی دعا اللہ سے مانگی جاتے تو اللہ پاک قبول فرماتے اللہ پاک اس بات کی لاج رکھتے ہیں کہ بھائی اچھا دوسری ایک اور نکتہ بھی میں آپ سرٹ کروں ہم جتنے اولیاء اللہ ان کے پاس جاتے کیوں ہیں یعنی ہم جا کے بینجمن فرنکلن کی قبر پہ تو مراقبہ نہیں کرتے نا یا کسی بڑے سائنس دان یا کوئی ایسے کسی آدمی پہ تو نہیں جا رہے ہوتے نا ان کے پاس ہی کیوں جا رہے ہیں اس واسطے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ کے ولی ہیں تو نسبت کس کی اللہ کی ہو گئی نا تو حقیقت میں یہ اللہ کی محبت میں یہاں جانا ہے کیونکہ ان کی محبت جو ہے وہ اللہ کے غیر کے لیے نہیں ہے ان کا ہمارا تعلق کوئی خاندانی ہے اب کل اگر ہم شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ اور بھاو دین ذکریہ ملتانی نام اللہ علیہ کے ہاں حاضری ہوئی تو کیا کوئی ہمارا خاندانی تعلق ہے کوئی برادری ایک ہے جیسے ہم لوگاں تو سلسلہ بھی ایک نہیں یہ تو سوروردی تھے ہم لوگ نقش بندی ہیں تو کیا ہوا پھر بھی ہم کیوں جا رہے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں اللہ کی نسبت ہے تو اس نسبت سے یہاں حاضری اور دراصل یہ جو ہے نا وہ تلاشِ یار ہے یعنی ان سب جگہوں پہ جانا وہ کہتے ہیں کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ کبھی تیرہ در کبھی در بہ در ہمیں آش کی تیرا شکریہ تو میں کہاں کہاں سے گزر گیا تو وہ اس تلاش میں دراصل ہوتا ہے کہ ان کی صحبت ہو جائے اور دراصل اللہ کی طلب میں جانا ہے حقیقت میں جو صحیح کونسپ ہے کہ ہے تو اللہ کی طرف اس وقت سے ہم اور جہاں ہوتا ہے جہاں ہم کہتے ہیں یہاں کوئی ولی اللہ مدفون ہے تو کوشش کرنی چاہیے اس کے پاس جو حیات ہیں جسے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج حضرت ہماری حضرت اکدس ہے حضرت ناس الدین خاکوانی صاحب دام اکت و برکات محالی جو ہمارے سلسلے کے بھی بڑے ہیں اس وقت میں خضرت صاحب سے بڑے وہی ہیں اور پھر ہمارے اس کے ختم نبوت کے بھی امیر ہیں الحمدللہ تو ان کی زیارت کے لیے انشاءاللہ جائیں گے وقت لیا ہے تو اسی نسبت کے جو ولی حیات ہے ان سے بھی ہم کس نسبت سے مل رہے ہیں کوئی خاندانی تعلق ہے کوئی کاروباری تعلق ہے کیا تعلق ہے کوئی تعلق تعلق یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایک ولی ہیں تو ان کی زیارت کے لیے ہم نے جانا ہے کہ ان کو اللہ کی نسبت سے ہو گیا اللہ کی محبت میں کون و ما صادقین اللہ کا حکم ہے جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ان کے صحبت میں جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو چاہے کوئی حیات ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے تو تو مزارات پہ اس نیت سے حاضر ہونا چاہیے شریعہ کمپلائنٹ اور ضرور جانا چاہیے اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر چند لوگ غلط طریقے سے وہاں جاتے ہیں تو کیونکہ وہ غلط طریقے سے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی جانا ہی چھوڑ دو واقع پانی پلا دینا بھائی تو کئی لوگ جا کے حج عمرے پہ جا کے حرم شریف میں لوگوں کی جیب کاٹ لیتے ہیں غلط ہو گیا نا تو کیا پھر اب ہم حج عمرہ چھوڑ دیں گے کیونکہ لوگ غلط کر رہے ہیں وہاں کئی لوگ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں کعوے کو پیٹ کر رہے ہیں روزہ اقدس کو پیٹ کر کے سیلفیاں بنا رہے ہیں انتہائی غلط ہے ہم کہہ رہے ہیں اتنے غلط لوگ روزہ اقدس پہ جا رہے ہیں اور اتنے غلط لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں تو ہم نہیں جائیں گے بھائی آپ صحیح کام کیوں چھوڑتے ہو صحیح کام صحیح طریقے سے جا کے آپ کرو تاکہ دوسروں کو پدہ چلے یہ طریقہ ہے اب یہ چادروں کا کیا ہے مطلب حقیقت میں تو یہ گری سائیکل ہوتی رہتی ہیں وہ لاکھ روپے کی جی چادر ہے اور اس کو آپ چڑھا کے چلے جاتے ہیں اور وہ پھر واپس دکان پہ آ جاتی ہے تو یہ تو ایک کمیشل اینگل بن گیا ہے اب وہ لاکھ روپے اس سے بہتر ہے کہ کسی بچی کی شادی کروا دیں کسی کو کھانا کھلا دیں کوئی فائدہ پہنچا دیں اور اس کا حدیعہ یہ صحیح مزار کو پہنچا ہے اب آپ نے دس لاکھ کی بھی چادر چڑھا دی تو اس کا فائدہ وہ دکاندار کو تو ہے یا ہم طور پر وہاں جو مجاور جو اٹھا کے واپس ریسائیکل کر ان کو تو ہے صحیح مزار کو کیا فائدہ ہوا صحیح مزار کو تو تب فائدہ نہیں جب آپ اس کو کچھ پڑھ کے یا کچھ عیسیٰ علیہ سواب کرتے تو اس کو حدیعہ پہنچتا ہے تو وظاہری بات ہے وہ بھی اور متوجہ ہوگا اتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اللہ نے ان کو پہلے ہی بہت نوازہ ہوتا ہے مگر کیونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ہمارا حدیعہ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا پڑھ کے بخش دیتے ہیں تھوڑا سا کچھ کر دیتے ہیں مگر یہ لوگ صاحبیں لحاظ ہوتے ہیں اس تھوڑے کو بھی قبور فرماتے ہیں انشاءاللہ امید ہے قیامت میں یہ بھی ہے ہمارے لئے سفارشی بنیں گے دیکھو دنیا میں جہاں آیا جایا جاتا ہے تو وہاں لحاظ رکھا جاتا ہے تو جب ہم ان کے مزارات پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو یہ لوگ تو بڑے وفادار لوگ ہیں کیا قیامت کے دن یہ یاد نہیں رکھیں گے ہمیں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں مگر ان کی شرافت سے یہی امید ہے کہ یہ روزہ محشر بھی کریں گے یا اللہ یہ تو تیری محبت میں ہمارے پاس آیا جایا کرتا تھا تو کتنی بڑی نعمت ہیں ان لوگوں کی سفارش میں شامل ہو جانا ان کی توجہات میں شامل ہو جانا دعاوں میں شامل ہو جانا اور بہت سارے جب بڑے اولیاء کرام ہیں ان کو تو اللہ پاک نے آج بھی تصرف عطا فرمایا ہے آج بھی جو تقوینی نظام چلتا اس میں بہت زیادہ عمل دکھا لے جیسے حضرت شیخ عبدالقادر جنانی رحم اللہ علیہ نظام دین اولیاء رحمت اللہ علیہ لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ یہ ملتان کے بڑے حضرات مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ مجددین چستی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آج بھی ان کا بابا فرید الدین گنشا کر رحمت اللہ علیہ کہ تو بہت ان کا تصرف ہے تو چلو یہ ایک اولک بحث ہے مگر جانا جو ہے نا مزارات پہ ضرور چاہیے شریعہ کمپلائنٹ جانا چاہیے اسی طرح ایک اور غلط فہمی عام طور پہ رہتی ہے تھوڑا آگے ایکسپلین صرف کر دوں کہ خواتین کا بھی مزارات پہ جانا منع نہیں ہے یا کبرستان جانا منع نہیں ہے شریعت میں مگر عام طور پہ تھوڑا ڈسکارج جو کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایون کبرستان میں خواتین کو تھرہ ڈسکارج کرتے ہیں کہ اپنے کسی والد یا ایسے والدہ کی چبر پہ جائیں گے تو وہ اپنے صاحب کو قابو میں نہیں رکھ سکیں گی تو زور زور سے رونا دھونا تو وہ مناسب نہیں ہے یا پھر یہ کہ ان جگہوں پہ جنات اور یہ ساری بھی چیزیں ہوتی ہیں تو بہت دفعہ دیکھیں خواتین بے اتیاطی سے چلی جاتی ہیں پردہ سا ہی نہیں ہوتا خوشبوئے لگا کے چلا گیا تو اور تو وہ یہ زیادہ ان چیزوں سے اثر آ جاتا ہے ان کو اس اپریکوشن کہتے ہیں خواتین کا بھی مزارات میں جانا کوئی منع نہیں ہے وہ بھی اگر صلیہ کمپرائنٹ جائیں بقاعدہ پورا شرعی پردے کے ساتھ اور اپنے مصفے کابو پا کے اموشنز پہ اور وہاں جا کے اس طرح ہی صالح صواف اور مراکبوں کے واپس آ جائیں شریعہ کمپرائنٹ شریعت نے جو جو اجازت دی تو خواتین بھی جا سکتی ہیں ایسا مغیر یہ کہ خوشبو لگا کے چل گیا ایسی کوئی چیز تو وہ وہ ایسی بھی خواتین کے لئے تو منائیں تو اس واسطے سے ہم جا کے اور یہ باپ اللہ کریں میں ایسا بن جاؤں کہ ایسے یہ عدب مجھے آ جائے کہ پوچھ کے بیٹھوں اور وہ سب اللہ کریں یہ انسانیت مجھ میں آ جائے مگر بارہ میں نے تو آپ کو بتا دیا جو ایک ترتیب ہے دوسرے بہت دفعہ ہم جاتے ہیں کبھی کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کچھ کیفیات اور وہ سب تو ان کیفیات کو بس اپنے شیخ سے ذکر کیا جائے باقی کسی سے ذکر نہ کیا جائے کیونکہ اس میں اگر وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ وہاں سے رہنے شیخ سے رہنمائی ملے گی اور دوسری بات ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اقفہ کی ہوتی ہیں تو بندے بندے کو بعض وقت یہ بتانے سے وہ پھر کیفیت زائل ہو جاتی ہے کہ وہ پھر بعض چیزیں ایسی راز کی ہوتی ہیں کہ جب ایک بندہ سب کو بتانا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ راز رکھ نہیں سکتا آپ نے کسی کو کوئی راز کی بات بتائی اور اس نے محلے میں بتا دی تو نیکس ٹائم آپ کہیں گے بھئی اس کو نہیں بتانا یہ پورے محلے میں بی بی سی کر دے گا اس کو راز کی بات نہیں بتانا ہاں آپ نے اپنے تحقی رکھی تو بنا ہاں یہ قابل اعتماد آدمی ہاں اس کو بتا دو کسی کو نہیں پتا چلے گا سوائے وہیسا بھی ہو سکتے ہیں جی جی بچہ اللہ اس تو اس واسے ہمیشہ ہم انشاءاللہ بھی ختمات بھی کرتے ہیں ہمارے جو ختمات ہیں یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا ہے یہ اللہ کا ذکر یہ ہے سارا مگر یہ مخصوص ختمات یا یہ مخصوص ذکر اس نسبت سے کہ وقت کے حساب کے ساتھ جو بیماریاں جو مسائل جس زمانے میں آئے تو اللہ پاک نے اپنے اولیاء کرام کو یہ الہام کیا الکا کیا کہ یہ فنا ذکر کیا جائے تو اس بیماری کا یا اس مسئلے کا حل ہے جیسے ہمارا شیخ عبدالقالی جنانی رحم اللہ علیہ کا حضبن اللہ نعم الوکیل مجدس صاحب کا لہا علا ولا قوة اللہ باللہ حضرت خاجہ محمد معصوم رحمت اللہ اللہ کے لا الہ اللہ انتہ سبحانہ کا انہیں کنتم منظاریم تو یہ سب مخصوص ذکر زمانے کے اعتبار سے تو ہم بارا ان بزروں کے کچھ بزروں کے ختمات پڑھتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو ختم خاجگان کہتے ہیں ایک تو ان من بزرگوں کیونکہ زیادی جبات ہے جنہیں ان کی نسبت سے یہ ختمات پڑھتے ہیں تو اس کا احسانہ ثواب بھی ان کو پہنچتا ہے تو ان کی ارواحیں متوجہ ہوتی ہیں تو روحانی طور پر ہمیں بہت اس کا فائدہ ہوتا ہے اور وہ اس ذکر کے انوارات برکات نور بھی ہمیں پھر اس کا عطا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ختمات اور پھر آخر میں ہم کرتے ہیں مراقبہ پھر وہی جیسے ہم نے مزار پہ کیا تھا ختمات کے بعد کہ جب پھر ان بزرگوں کی یہ اللہ کا ذکر بھی ہم نے کیا اور پھر ان کے ارواحے بھی متوجہ ہوئی پھر مراقبہ کے نیت سے بیٹھ جاتے ہیں وہ مراقبہ کیا ہے وہ قلبی ذکر ہے ہمارا بنیادی ہوتا ہے کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور پھر وہی بات آرہی تھی کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا وہی فائدہ ہوگا کہ روح پاک ہونا شروع ہو جائے گی دل پاک ہونا شروع ہو جائے گا بہت ساری چیزیں جو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے نسوار نہیں چھوڑ سکتے سگرٹ نہیں چھوڑ سکتے فلانا نہیں چھوڑ سکتے گانا سننا نہیں چھوڑ سکتے اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں مگر جب یہ مراقبار شروع کر دیتے ہیں تو خود بخود اندر سے طلب ختم ہو جاتی ہے اندر سے دل ہی نہیں کرتا کوئی ایسا کام کرنے کا تو یہ آسان طریقہ اپنے آپ کو چینج کرنے کا اگر آپ اقلی طور پر چینج کرنا چاہونا تو آپ کو بڑی مشکت پڑتی ہے کہ اقلی طور پر تو ہمیں پتا ہے جھوٹ ملنا غلط ہے گیبت کرنا غلط ہے نظروں کی حفاظت نہ کرنا غلط ہے گانے سننا غلط ہے پتا تو ہے ہم رک نہیں پاتے ٹھیک ہے تو آپ کو ایسی بات نہیں کہ کسی بتانے کی ہمیں ضرورت ہے کہ دیکھیں آپ گانے سننا یہ غلط ہے مجھے پتا غلط ہے مگر میں سننا ہوں ارے یار تو اب اس کا ایکشل کیا کہ جب اندر کی کیلیبریشن صحیح ہو جاتی ہے تو پھر اندر سے دل بند ہو جاتا ہے یعنی دیلی نہیں کرتا وہ چیز سننے کا ہمارے وہاں دیلی میں ہے شیخ اسامہ تو انہوں نے خود میں بتایا میری عادت تھی کہ میں گاڑی میں بیٹھتا ہی تو گانے لگا دیتا تھا تو پھر ماشاءاللہ وہ آئے ذکر اذکار شروع کیا تو کہا اب یہ ہو گیا کہ میں بیٹھتا تو ناتے لگا دیتا تو کہا بچے بھی بڑے حیران بولا ابو آپ تو ہمیشہ گانے لگا دیتے تھے تو اچھانک اب اس کو کس نے بولا پتا تو اس کو پہلے بھی تھا ماشاءاللہ مگر اب کیا ارشا فرم چین فرم بدن آیا کہ وہ جو صرف صرف معلومات تھی وہ عمل بن گیا موسیقی